سٹارٹنگ سے بتائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کیا بنتا ہے اور پھر بیٹل کی صورت اختیار کرتا ہے میل ووم لاروہ کلاتا ہے میل ووم لاروہ میل ووم لاروہ وہ تو آپ ڈالیں دس دن بعد اس میں بریڈ آئے جائے گی چودہ تاریخ کو آپ نے بیٹلز اس میں سے ہٹا دیئے جو انڈے دے چکے ہوں گے اب یہ تقریباً فریج بیٹل اس میں ڈالتے ہیں اب جو بلیک ہو جاتا ہے وہ اس میں ڈال دیا اس کو کتنے دن رکھیں گے وائٹ کلار آئے گا اچھا پیوپا میں سے جو ایسے نکلیں گے یہ وائٹ آئے گا پھر اس کو بیڈاؤن شیڈ میں جائے گا چھیک ہو گیا دو دن میں یہ تیسے دن میں جو ہے نا یہ بلیک شیڈ میں اور اس میں وارٹر سوس کے لیے ہم اس کو فرور ڈال دیتے ہیں فرور ڈال دیتے ہیں گاجہ رہے کچھ بھی ہے چھیک ہو گیا اس کو کپ چینج کرتے ہیں کتنے ڈائم کے بعد بسم اللہ الرحمنہ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابر کا نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم کریں جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں آسفلی اور آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینلل دیکھ رہے ہیں بھئی آج ہم جیسے کہ موجود تھے سلاودین بھائی کے پاس کنٹینیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں آج ان کے ہم جو ہے میل وامز کے سیٹ اپ پر موجود تھے تو یہاں پہ ان سے پوچھیں گے کہ سلاودین بھائی سے کہ بھائی اس کا کیا سیٹ اپ ہے اور اس کا کیا حساب کتاب ہے اور یہ کس طریقے سے ان کی بریڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو معلومات دیں گے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے بہت زبردست یہ جاوہ وغیرہ کے لیے فینچز وغیرہ کے لیے پروٹین کا خزانہ ہے تو پروپر طریقے سے امپورٹڈ جو ہے یہ ان کے پاس بیٹلز موجود ہیں جو کہ میل وامز بنتے ہیں پھر لاروہ بنتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ سلاودین بھائی سے کہنا میں اس کی کیا پروسیجر ہے السلام علیکم سلاودین بھائی ماشاءاللہ سے زبردست سیٹ اپ جو ہے میل وامز کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کے پاس تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اسٹارٹنگ سے بتائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کیا بنتا ہے اور پھر بٹل کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دینے کے کام آتا ہے تو اسٹارٹنگ سے دکھائیں میں آپ کو یہ جو ہے یہ باکس آپ کو دیکھا رہا ہے یہ بیسیکلی میل وامز لاروہ کلاتا ہے میل وامز لاروہ میل وامز لاروہ میل وامز لاروہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ یہ سائز دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ دو دو ڈائی ڈائی مہینے کے یہ بلکل اپنی تیاری پہ ہیں یہ اپنے فائنال سٹیج میں ہیں یہ اس کے بعد جو ہے یہ ان میں سے یہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں جو یہ کلاتے ہیں پیوپا کلاتے ہیں پیوپا یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اور باکس میں ہیں ٹھیک ٹھیک تو یہ ان میں سے یہ پیوپا بنتے ہیں پیوپا کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہے بیٹلز یہ ڈیڈ نوما ٹائپ کی ہو جاتے ہیں یہ اب یہ ڈیڈ ہوگا ہے یہ نہ کھاتے نہ پیتے ہیں اچھا یہ اس سے پہلے دو تین دن یہ بھوک کر رہتے ہیں پھر یہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں سات آٹھ دن ہی ایسے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بغیر کھائپی پھر اس کے بعد جو بیٹلز نکلتے ہیں وہ تقریبا جو ہے ان کا اسٹیج جو ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیوپا بن گیا یہ آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں پیوپا اس کو میں ابھی دکھاتا ہوں ہم نے جو ہے آپ اس کے بعد کیا باکس ہی دیکھ رہے ہیں جی جی نظر آئے ہیں اچھا یہ اس میں سب میں لاروہ بھرے ہیں اچھا ایک میں میں سمجھتا ہوں اس میں کم از کم کچھ دل بارہ دا ہوں نہیں اس میں اتنے نہیں ہیں لیکن یہ کم از کم بھی تین اکھدار تین اکھدار کے قریب ہے اس باکس میں آیا ہے اس کا چوکر وغیرہ ہے اس میں چوکر ڈالاو ہے اس میں چوکر ہے اور اس میں پانی کے لئے اور اس میں وارٹر سوس کے لئے ہم اس کو سرور ڈال دیتے ہیں کھائٹس اور گاجہ چھیک ہو گیا اس کو کپ چینج کرتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد وہ ایک میں بارک بارک آپ نے چوکر آپ کے لئے لائے بارک جو فراث کھلاتا ہے وہ ایک فٹلائزر بھی کام آتا ہے چاہتا ہے اس میں پودوں اور اگر میں اس میں بیڑا ہوں میں خیر ہم استعمال ہوں آپ نے اس میں بردہ دیکھا تو میں اس میں بیڑا ہوں یہ سارے ہوں اس کے بعد سب یہ آگیا یہ سارے ہیں جتنے بھی ریڈ ڈبے نظر آ رہے ہیں ان سب میں میل ورمز ہیں یہ سارے جتنے بھی ریڈ ڈبے جس میں ہوں گے یہ سارے ان کے پاس میل ورمز ہیں میل ورمز کے بعد بلو ڈبا آ گیا یہ پرپل میں آ گیا اس کے اندر جو ہے اچھا جی اس کے بعد بلو ڈبا آ گیا بلو ڈبے میں آپ نے کیا رکھا ہے یہ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے یہ پیوپا تھے یہ جو پیوپا کنڈیشن میں آتا ہوں سب ہم یہاں سیپریڈ کر لیتے ہیں اب یہ ہم نے جو ہے کل جو ہے اس کے اندر سے جو یہ سب بیٹل ہم نے شفٹ کیے تھے اب یہ مزید جو ہے یہ ایک دن کے یہ بیٹل ہیں اس میں اچھا ٹھیک ہوگیا اچھا بیٹل اس اس طریقے سے نکلتے ہیں کالے کالے ہوتے ہیں وہ جو اکثر دیکھتے ہیں اصل میں یہ جو فرسٹ ان کی جو ہوتی ہے نا اب جیسے یہ یہ پیوپا پیوپا میں جانے کہ پیوپا میں سے جو آسے نکلیں گے یہ پیوپا میں سے کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور پر بیٹل شیئے جانے ٹھیک ہوگیا دو دن میں یہ بڑے بڑے ہیں بھائی یہ کچھ ہی ہوتے ہیں کچھ ہی نہیں کرتے ہیں کچھ رہتے ہیں اچھا یہ ہوگیا ٹھیک ہوگیا میں ہوتا دوسرا لابا کے بھی دکھاؤں یہ دیکھیں جو یہ اس کلر میں آتا ہے نا یہ وائٹ میں رہا ہے اچھا یہ وائٹ ہوتے ہیں یہ فرس اسٹیجن کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیوپا ہو گیا جیسے ڈیڈ نوما ہوا اس کے بعد یہ آگئے یہ وائٹ میں آگئے وائٹ کے اندر آگئے پھر یہ وائٹ کے بعد یہ ایسے براؤن ہو گئے یہ ایسے براؤن شر میں آنے شروع جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کتنے دن کا پروسیز ہوتا ہے یہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھے سے سات دن کے بعد آٹھن دن میں چینج کر لے گا یہ یہ تو خیر جو بیٹل جو ہیں یہ اپنے کلر ایک دو دن میں چینج کر لے گا اچھا ایک دو دن میں ہی کر لے گا وائٹ سے ہی براؤن آ جائیں گے تیسے دن میں جو ہے دارک شیڈ میں آنے شروع جائیں گے چھوٹ پانچ دن میں جو ہے یہ بلیک ہو جائیں گے بلیک جو ہتا ہے وہ برھیڈر بن جاتا ہے ملیک جو ہوتا ہے پانچ دن کے بعد پھر وہ بریڈ پر آنے شروع جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا آتا ہے پورسیز یہ سارے نیچے جتنے بھی ہے اب یہ اس کے بعد یہ پوزیشن آ جاتی ہے یہ پوزیشن آ جاتی ہے اب یہ تقریباً فریج بیٹر اس میں ڈالتے ہیں اب جو بلیک ہو جاتا ہے وہ آپ اس کو اس میں ڈال دیا اس کو کتنے دن رکھیں گے یہ پندرہ سا اٹھارہ دن میں جو ہے یہ اس میں ایکس جو ہے ان کے آ جاتے ہیں پندرہ سا اٹھارہ دن کے اندر یہاں رہا ہے پھر جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں جیسے ایک جو بیڑیٹ کے بعد جو ہے پھر وہ در در دن بعد گیارہ دن بعد بارہ دن انہا بارہ دن اٹھارہ دن میں جو ہے پھر یہ یہ ہٹا دی رہتے ہیں بیٹر کو شفٹ کر دیتے ہیں تو اس کا جو یہ سارا جو ہے یہ چوکر وگرہ کے نیشے جو ہے اس میں ایکس آجاتا ہے صحیح تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں پھر یہ بیٹر دوسری جگہ پر خالی ڈبے میں چلے آجاتا ہے پھر پندرہ دن کے بعد اس کو آپ دس دن کے بعد دس دن کے بعد اس میں ایک دے چکے ہوتے ہیں اس میں ایک دے چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد کیا پوزیجن اس کے ساتھ بھی دوسرے باکس میں یہ ہے اس میں بھی یہ کنڈیشن سے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد جب یہ ایک آ جائیں گے ایک آپ نے خالی چھوڑ دیا ایک جیسے آپ نے یہ شفٹ کی ہے اور اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں یہ بھی بیٹلز دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی بیٹلز دکھا رہے ہیں یہ سب جو سب بیٹلز دکھا رہے ہیں کسی طریقے سے دوسرے بہنگی ہیں اچھا اب یہ جو ہے جب آپ ان کو شفٹ کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہے یہ ہے یہ ہے اچھا آپ نے لے گے وہ بیٹلز جو تھے وہ شفٹ کر دیئے اچھا وہ جو ہے اس کے ایک منٹ یہ والا یہ پروسیر دکھاتا ہے آپ کو دیکھیں یہ ہم نے شفٹ کیے تھے ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اس میں ڈیٹ تقریباً ٹھیک ہے اس میں ہم نے چودہ تاریخ کو جو ہے وہ شفٹ کیا تھے اور اس میں جو ہے وہ اچھا چودہ تاریخ کو آپ نے بیٹلز اس میں سے ہٹا دیئے ہاں جو انڈے دے چکے ہوں گے وہ ٹھیک ہے آج نو تاریخ ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ نے یہ اس کو چھوڑ دیا اب اس کے بعد جو ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہوگا چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہوگا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے میل وامز نکلنا شروع ہوگا پھر یہ میل وامز جو شروع میں آپ نے دکھایا تھے یہ اس طریقے کے بڑے میل وامز بن جائیں گے اب یہ جو ہے یہ بچے جو ہے یہ ہم نے یہاں چھوٹے کی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ان سے بڑے سائز ہیں اچھا یہ ان سے بڑے سائز کی ہیں ٹھیک ہوگا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بڑے میل وامز بن جائیں گے بڑے بدہیں گے یہ تقریباً 1.5مہینے کے ہیں یہ.. یہ بڑے بڑے کا تمائیں ے کی اسے تکسر میں دیکھتے ہیں بڑے میں کے بڑ Soho تکسر میں کبھی اللہ کی مڈا ہے ان کو بڑے میں جاؤیں گے sober پیوپاوں میں جائے پیو پر شر میں رہا ہے کوئی رہے میں بڑے دنگ سوہے پر ٹھیک probe کے بعد ایک دفعہ جیسے کوئی قریب ترین پیوپا لے لیا جس نے تو اس کا تو جلدی بیٹل آجائے گا اور پھر وہ پندرہ بیس دنوں کے اندر پیوپا آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ مقصد پر آتے ہیں کہ ہمارے ویورس کو آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا سیل کرنے کے لئے کیا حساب کتاب آپ نے رکھا ہے اور کیا آپ بیٹلز بھی دے دیں گے کیا آپ پیوپا بھی دے سکتے ہیں یا خالی آپ میل وامس ہی دیں گے دیکھیں اس میں تو لاروہ لیند کو بہتر ہے تو اسی اس پورا دیکھیں مطلب سیکھیں اس میں سیکھ بھی جاتا ہے منعہ سیکھنا اس میں کوئی اس نے بڑی بات نہیں ہے اس کو بتا بھی دیتے ہیں بتا بھی پروپر آپ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں تو اس میں یہ کہ وہ لاروہ لے لیں نہیں تو اگر پیوپا چاہی ہیں تو پیوپا میں یہ کہ وہ اورنی جلدی جاتی ہے پیوپا مطلب جلدی وہ جائیں گے ناکھ بات ہے وہ ٹائم نہیں رکنا پڑے گا صحیح پھر وہ بیٹلز میں آ جائیں گے پھر وہ جائیں گے تو یہ ٹوٹل یہ پروسیس اس کا پروسیس ہے تقریبا دھائی مہینے کا سمجھ لیں یہ ہے پورا جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساڑھے تین چار مہینے میں آپ کے پاس تیار جمع ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے جاوہ وغیرہ فنچز وغیرہ کو لیے کھلائیں بہترین بیرڈیز کی جاوہ کو ڈالیں یا لفورٹ کو ڈالیں یا پھر آپ اس کی فارمنگ کریں یا آپ اس کو ڈرائی کر کے دراز پہ علی بھائی پہ بھی اچھا اس پہ بھی چل جاتا ہے تو اب مجھے بتائیں آپ میل وامز ہیں وہ کتنے کا سیل کریں گے ہمارے ویوپرز کو ہمارے توسط سے چینل کے ثروہ ویڈیو دیکھتے آئے تو ایسے مناسب ریڈ بتائیں کہ جو مطلب کہ لوگ لیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ چلے گا آگے میں تین روپے دانا تین روپے کے حساب سے ایک سوال غین جو wall اگر کوئی بھی مال programs ہلیوں نے اس پر پیوپا اس دن روپے دانے خروج دانے کے ساتھ 7igo یا اگر بٹل روپے دانے لوگ پالی لیں اس پیوپے 2 تاہم اگر وہ آپ پیوپاوز پھروں mix پھروں لیں سوال غین اس پر کوئیی mixed اگر کوئی کوئی بتائیں گریенить نام نیمبر میرا نام July میرا نمبر نرسری کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے جو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئینا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ حافظ